اس چلو وائلن کی ٹیون دلکش اور مدھر ہے موسیقی کا یہ آلہ انتہائی مہنکہ ہے اسی قیمت تقریباً تین ملین یورو بنتی ہے یہ تین سو بیس برس پرانا ہے بائیس سالہ برطانوی موسیقار شیخو کینیا میسن تو اسے بجا کر حیران ہی ہو گئے اس کی دھن بھرپور ہے یہ ہلکی نہیں یہاں نیچے کچھ زیادہ بھاری ہے میں ایک آواز کی کئی لہریں بنا دیتا ہوں اور ہاں احساس کو بجانا انتہائی شاندار تجربہ ہے چھے سپانسرز کے ایک گروپ نے یہ خاص وائلن میسن کو فراہم کیا ہے یورپ میں اس روایت کی ایک تاریخ ہے کہ مخیر حضرات بالخصوص نوجوان موسیقاروں کی سرپرستی کرتے ہیں جب میں نے اس ساس کو پہلی بار بجایا تو یہ مجھے لبھا گیا اور میں نے اسے مزید جاننے کی کوشش شروع کر دی یہ ایک اچھا غاز رہا کیونکہ اس ساس کے ساتھ میرا پہلا تجربہ بہت ہی شاندار رہا میں اسے جتنا بجاتا ہوں یہ مجھ پر مزید کھلتا جاتا ہے موسیقی کے اس آلے نے میری تربیت بھی کی ہے جیرمن نزاد وائلن نواز فلورین لیون ہارڈ نئے ٹیلنٹ کے مددہ ہیں وہ نوجوان موسیقاروں کو ایسے غیر معمولی انسٹرمنٹس بجانے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں لندن میں واقع ان کی دکان پر انتہائی قیمتی آلات نوجوان ٹیلنٹ کے منتظر ہیں میں نے کچھ وائلن مرمت کیے ہیں یہ دو خاص قسم کے وائلن ہیں اس کا تعلق قرون وستہ سے ہے اور اس کا سنہری دور سے اور یہ مشہور زمانہ تخلیقار کارلو بیرگونزی کا بنایا ہوا ہے یہاں جو وائلن رکھے ہیں ان میں سے ہر ایک کی قیمت ایک میلین یورو سے زائد ہے اور یہ تو آج کل دس میلین یورو کا بیکے گا عالمی سطح پر ان کی طلب بہت زیادہ ہے اور تعداد انتہائی کم ہے میسن جب فلوریان سے پہلی مرتبہ ملے تو ان کی عمر چودہ برس تھی